اور پھر آج کے معاشرے کے اندر عورت کی بھی بیوی کی بھی کوئی ایسی سہلی نہیں ہوتی جو سمجھدار ہو جو اس کو اچھا مشورہ دے آج تو ہر ایک یہ مشورہ دیتے ہیں اچھا چھوڑ دے اس کو شوہر کو تیری لیے یہاں کیا مشکل ہے یہاں گورنمنٹ تیر کو گھر بھی دے گی یہاں سب کچھ دے گا اور سب کچھ ملے گا اور جو ہے تو پرسکون زندگی گزارے گی چھوڑ ہیڈک کو ختم کر یہ روزانہ روزانہ کی اس کی باتیں سن سن کر اور شوہر صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں اپے چھوڑ بھائی ایک بیوی نہیں سہی تو دوسری بیوی سہی یہاں تو تیرے کوئی شریعت نے چار شادیوں کی اجازت دیئے تو میں اکثر ان مردوں کو کہتا ہوں تم چار کی باتیں کرتے ہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم انصاف نہیں کر سکتے فواعدہ پس ایک ہی کافی ہے لیکن ناظرین کرام ایک اللہ والے تھے ان کی دو زوجہ تھی انتقال ہونے لگا ہر معاملے کے اندر اپنی دونوں بیویوں کا اس طرح جو ہے وہ پیاروں محبت اور اس طرح ایک دوسرے کیلئے ہر معاملے میں ایک انصاف کیا کرتے تھے جو ایک کیلئے چیز لاتے تھے وہ دوسرے کیلئے جو ایک سلوک ایک کے ساتھ کرتے تھے وہی سلوک اور وہی رویہ دوسرے کے ساتھ کرتے تھے اور یہاں تک کہ ان کا انتقال ہونے لگا تو ایک زوجہ کے گھر میں تھے تو فرمایا کہ میری چرپائی کر اٹھاؤ اٹھا کر دونوں کے گھروں کے درمیان میں رکھ دو اللہ اکبر یہ تھا انصاف آج انصاف کہاں ہیں بس ایک بہرحال ناظرین کرام بہت درد دل کی بہت سی کہانیاں ہیں جو کانسلنگ کرتا ہوں لوگ آتے ہیں بڑا درد دل کے ساتھ میں نے اس موضوعات کو لیا ہے اور خاص طور پر اس موضوع پر ہفتے والے دن ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کے جاننے والے آپ کے رشت بیوی ہوں جو لڑتے جگڑتے ہوں تو ان کو اس پرگام کو دیکھنے کی دعوت دیجئے کہ سٹڈے ایوری سٹڈے جو الحمدللہ ہم پرگام کے آغاز میں گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دین سے جھوڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس میں الحمدللہ ہم قرآن بھی سکھاتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات بھی پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھ گناگار سیاکار کو بھی اپنی زوجہ کے حقوق اور شہر کو بیوی کے حقوق بیوی کو اپنے ش اتفاقی ہے انہیں یہ احساس نصیب فرمائے کہ ہم اپنی کمزونیوں کو دور کریں اور آئندہ کے بیاد پیار و محبت کو قائم رکھنے کی کوشش کریں ناظرین کرم اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ تعویزات اور ان چکروں سے بچنے کے لیے خاص طور پر میں نے جیسا ذکر کیا خواتین سے کہ خواتین ایسے بابوں کے پاس نہ جائیں ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کو یہ کہیں کہ آپ کے شور نے آپ پر تعویز کیا ہے یہ کسی دھمارت دین کے اندر یہ allowed ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو نام لے کر اس کو وہ کریں کیونکہ اس سے ظاہری بات ہے آپ کو پتا چل جائے کہ فلان شخص نے آپ پر جادو کیا ہے تو آپ اس سے کب محبت کریں گے لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف بچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ معاملہ ایسے عامل جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ان سے بچیں اور ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جائیں کہیں بھی نہ جائیں قرآن پڑھیں نبی کی تعلیمات احادیث و طیبات کے اندر موجود ہیں اس پر عمل کریں اپنے رویوں میں بہتری لائیں رویوں میں بہتری نہیں لہ رہے دین پر عمل نہیں کر رہے اور بابوں کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تعویزات دیں گے ان کے تعویزات سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی یہ ساری زندگی یہ تعویزات کے بھی یہ کچھ بھی اس کا اثر نہیں ہوگا اور یہاں تک کہ اسی طرح بہت سی پھر نرازگیں بڑھتی چلے جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سنن زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہے